بلال بھائی بریلی سے انہوں نے ایک لوگوں کی اصلاح کے لیے ریکویسٹ کی ہے کہ لوگ اس مسئلے سے بہت زیادہ غافل ہوتے ہیں کہ مرہوم کی قضہ نماز روزے قربانے کا فدیہ نہیں دیتے بعد ان کی وفات کے جبکہ ان کا مالی ویراسد بھی باقی ہوتا ہے تو ان کو خود یہ چیز جب انہوں نے تحقیق کی پایا تو لوگ اس سے غافل ان کو ایسا لگا کہ جب ان کے گھر میں وفات ہوئی تو انہوں نے جا کر معلوم کیا ہوگا اس آل سواب کے تعلق سے تو ان کے سامنے یہ بات آئی کہ مرہوم کی قضہ نمازوں کا بھی فدیہ دینا چاہیے جو کہ نہیں دیتے پھر تمام رشتہ داروں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں یہ دیا ہے تو سب ہی نے انکار کر رہا تو رشتہ داروں کی بات نہیں ہے اکثر جنریشن جو انہا 90% آپ کہہ لیں تو اس سے غافل ہی ہے جن کو دین کی سمجھ ہے ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو نظرنمداز کر دیتے ہیں کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے جو مالے ویراست ہوتا ہے اس مالے ویراست میں کرزے والے کو کرزہ دیا جائے گا جس کا اگر کچھ باقی بچتا ہے یا پھر یہ کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایسا دین ہے کہ جو واجب ہے مثال کے طور پر زکاة واجب ہے کچھ سالوں کی یا نمازیں اس نے نہیں پڑی یا روزیں اس نے نہیں رکھے تو ان کا جو صدقہ فطر ایک نماز کی برابر تو ان کا حساب لگا کے اس مال سے پہلے ان کو نکالا جائے گا غریبوں کو یعنی اس مردے کے حق میں جو پہلے بہتر ہوگا اس کی نمازوں کا فدیہ نکالا جائے گا پھر جو مال بچتا ہے اس کے اندر پھر بعد میں وراثت تقسیم ہوتی ہے لیکن آج کل یہ لوگوں کی سوچ نہیں ہے وفات کے بعد جب مال وراثت بٹھتا ہے کہ بھئی بینک میں کیا ان کے رکھائے کیا ہے تو سب سے پہلے وہ لوگ آپس میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر صدقہ فخیرات دینا بھی چاہتے ہیں تو تھوڑا سا دے دیتے ہیں ایک نام کے لیے تاکہ فارمیلٹی ادا کی جا سکے کہ ہم نے اس مال کا صدقہ نکال دیا حالکہ وہ یہ حساب نہیں لگا رہے ہوتے کہ جو گیا ہے بندہ وہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں اگر نمازی تھا تو بات یہ لگے لیکن اگر بے نمازی تھا تو سب سے پہلے اس کی نماز کا فدیہ نکالا جائے گا یہ مردے کے حق میں بہتر ہے لیکن آج کل لوگ پہلے مال کو خود جو انہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں آپس میں کہ کون کون کے مال کے وارث ہیں اور اس کے بعد جو ہے نہ بچے ہوئے کو ویسے بچتے ہی نہیں ہے ڈیوائیڈ ہونے کے بعد تو خیرات کیا کریں گے تھوڑا بہت دے دیتے ہیں اس لئے تو فرمائے نا حضرت علی نے اور دیگر آپ کو اس میں اقوال ملتے ہیں کہ جو تم دنیا میں چھوڑ گئے ہونا تمہارے لئے وہ تباہی ہے جو تم نے عمل کیے یہ جو تم نے آگے بھیجا یعنی اللہ تعالی کی راہ میں جو تم نے صدقہ خیرات کیا قیامت کے لئے وہ تمہارا سیف سائیڈ ہوا باقی جو تم نے چھوڑا چاہے وہ مال ہو یا اولادیں ہوں اگر وہ فائدے من نہیں ہیں تو پھر وہ تمہارے لئے ہلاکت کا سبب بنتی ہیں قبر کے اندر بھی جانے کے بعد کہ جو تم نے مال چھوڑا یہ ہی تمہارا عذاب بنے گا تو لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ جب کسی کے گھر کے اندر والد کا والدہ کا اگر انتقال ہوتا ہے تو جو ان کی مال وراثت بچتا ہے جو ان کا پیسہ وغیرہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس رقم کو جو ہے وہ فدیہ ان کا دینا چاہیے جو ان کی نمازیں قضاء تھی ابھی یہ کہ مال لو والد کا انتقال ہوتا ہے تو بارہ سال کی عمر جو ہے نا سے لے کر اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو بارہ سال کی عمر سے لے کر جتنی عمر میں انتقال ہوا ان سب کا حساب لگا کے کتنے سال بنتے ہیں اور ایک سال میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں تو کتنے سال کی نمازیں ہوتی ہیں اس کا حساب لگانے کے بعد اس رقم کو پہلے دیا جائے گا اگر رقم نہیں ہے تو اس میں ہیلا بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے شاید میں نے سیپریڈ ویڈیو بنا رکھی ہے کہ کس طریقے سے مردے کی نماز کا ہیلا کیا جائے کم پیسوں میں زیادہ اماؤنٹ اتارا جائے مثال کے طور پر کسی کے پچاس لاکھ روپے بنتے ہیں ساری نمازوں کے اور اس کے مالی وراثت کے اندر مان لوگر پانچ لاکھ روپے تو پانچ سے کس طرح سے پچاس اتارے جائیں گے اس کے بارے میں ویڈیو بنی ہوئی ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وفات کے بعد کہ جن لوگوں کی وفات ہوئی ہے ان کے اولادوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اب صلح رحمی کا معاملہ یہی بچتا ہے مردے کے ساتھ کہ وہ ان کو جو نماز قضاء ہیں کہ ان کی روز قضاء ہیں یا زکاة انہوں نے کسی سال کی نہیں دی یا قربانیاں ان پر واجبتی اور نہیں کی تو ان سب کا مال سے فدیہ نکالیں پہلے ان کی نماز روز زکاة کا اور دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ تیجے چالیس میں کے اوپر انہوں نے بتایا کہ زیادہ خرج کرتے ہیں لیکن اس طرح توجہ نہیں جاتی تو اس میں ایک چیز ہے کہ تیجے چالیس میں جو ہوتا ہے وہ مال وراثت سے تو غالباً نہیں ہوتا تو وہ تو کوئی دوسرے لوگ ازال سواب کے لیے گھر والے فیملی والے کرتے ہیں تو ان کا کوئی پھر مال وراثت سے لینا دینا بھی نہیں ہے اگر وہ اپنی مرضی سے سواب کے لیے پورے گاؤں کو کھلانا چاہے تو وہ ایک الگ چیز ہے تو تیجے چالیس میں پہ اگر مال وراثت سے خرج ہوتا ہے تو پہلے نماز کا نکالا جائے بعد میں یہ چیزیں کی جائیں اور اگر فیملی یا پریوار والے تیجے چالیس میں اپنے پاس سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو مال وراثت میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے مرہوم کی نمازوں کا فدیہ آدھا کریں اس کی زیادہ تفصیل کے لیے آپ مسجد میں امام صاحب سے جا کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی مرہوم کی نمازوں کا فدیہ جو نکلتا ہے ان کا جو نمازوں کا فارہ دیا جائے گا وہ کس طرح دیا جائے گا تاکہ مردے کو راحت ہو جب تک نماز کا معاملہ حل نہیں ہوگا تب تک ان کے لیے راحت نہیں ہوگا نماز کا فدیہ آدھا کر دینا ان کے لیے بہت بڑی راحت کا سبب بنے گا تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے تو مرد کی نمازوں کا اندازہ وہی اس حساب سے کہ جب سے بالک ہوئے ہیں بارہ سال سے مرنے تک کی تاریخ کو کاؤنٹ کریں گے اور اگر لگتا ہے آپ کو کہ نمازیں انہوں نے پڑھی ہیں مثال کہ تو روپے چالیس سال سے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور آخری ٹائم تک نمازیں پڑھیں ہیں تو چالیس سے پہلے تک بارہ سال سے لڑکے کے لیے کاؤنٹ ہوگا اسی طرح خاتون کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر ٹرانسفر کریں گے